نمدون صلی اللہ رسول کریم مباد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم یسألونکان الانفال قل الانفال للہ والرسول فتق اللہ واسلہ ذات بینکم وعطی اللہ ورسولہ ان کنتم اومنین ابھی آپ نے سور انفال کی ایک نمبر کی آیت کی تلاوہ سمات فرمائی اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے سور انفال کی فضیلت سمات فرمائیے سور انفال مدنی ہے اس میں پچھتر آیتیں اور دس رکوں ہیں یہ بترتیب مصحف آٹھمی اور بترتیب نزول اٹھاسی نمبر کی سورے ہے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں مال غنیمت وغیرہ کا بیان ہے اس لیے اس کا نام انفال ہے یہ سنو لکا انیر انفال قلیر انفال اللہ ورسول فتق اللہ واسلہو ذات بینکم وعطی اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین آیت ایک ترجمہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نحید مہربان اور انتہائی رحم والا ہے لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ فرما دیں کہ غنیمت کے مال اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت نمبر ایک کا تفسیر انفال نفل کی جمع ہے یعنی غنیمت کے مال یہ سورت بدر کے مال غنیمت کے بارے میں اتری غنیمت کے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے اور ان میں کسی کا اور کا کچھ حصہ نہ تھا ایک دفعہ ایک شخص ابن عباس طانعہ سے انفال کے بارے میں پوچھتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑا بھی مال غنیمت میں داخل ہے اور مقتول کے ہتھیار وغیرہ بھی پھر وہ آپ سے یہی سوال کرتا ہے اور آپ یہی جواب دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جن انفال کا بیان ہے ان سے کیا مراد ہے بہرحال سوالات سے آپ کو پریشان کر دیتا ہے آخرکار آپ ناراض ہو کر فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جانتے ہو یہ اس جیسا ہے جسے فاروق نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا آیت کا شان نزول ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے انفال کے بارے میں پوچھا فرمایا یہ آیت ہم بدریوں کے بارے میں اتری جبکہ ہمیں کافروں کے مال میں جھوڑا ہو رہا تھا اور اختلافات بڑھتے جا رہے تھے اللہ نے اسے ہمارے ہاتھوں سے چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے یہ مال ہمیں برابر برابر بانٹھ دیا عبادہ بن سامت رضی اللہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا مقابلہ ہوا اور اللہ نے دشمن کو پسپا کیا پھر ہم میں سے ایک جماعت نے تو دشمن کا تعاقب کیا تاکہ انہیں دور تک بھگا آئے اور ایک جماعت مال سمیٹنے میں لگ گئی اور کچھ لوگ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے تاکہ آپ کو دشمن سے محفوظ رکھا جا سکے پھر جب رات ہوئی اور سب جمع ہو گئے تو مال جمع کرنے والوں نے کہا چونکہ مال ہم نے جمع کیا ہے اس لیے مال ہمارا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تعاقب کرنے والوں نے کہا تم ہم سے زیادہ کیسے حق دار ہو سکتے ہو ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور انہیں شکش دی اور حفاظت کرنے والوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت میں مشغور تھے تاکہ آپ دشمنوں سے محفوظ رہے اصل پوچھو تو حق ہمارا ہی ہے اس پر یہ آیت اتری پھر تمام مال مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا جب حملے کا وقت ہوتا تو آپ چوتھے آئی مال باٹھتے اور لوڑتے وقت تہائی اور انفال کو مکروح سمجھتے تھے ابن عباد فرماتے ہیں آپ نے بدر کے موقع پر اعلان کرا دیا تھا کہ جو کسی کافر کو قتل کرے گا اسے اتنا اتنا انعام ملے گا اور جو گرفتار کرے گا اسے اتنا اتنا چنانچہ عبو الیسر دو کافر گرفتار کر لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں آپ نے ہم سے انعام کا وعدہ فرمایا تھا اس پر سعید بن عبادہ نے کہا اگر آپ ان لوگوں کو دے دیں دے دیں گے تو آپ کے صحابہ کے لئے کیا باقی رہے گا ہم انعام سے بے رغبتی یا کمزوری یا بجدلی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے بلکہ ہم نے آپ کو اس کے لئے گھیرے اس لئے گھیرے میں لیے رکھا کہ کہیں پیچھے کی طرف سے کافر حملہ نہ کر دیں اور آپ کو دشمن عیزہ نہ پہنچا دیں اور جھگڑنے لگے آخر کار یا تتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور قوم کو نہیں ملی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا اسی وجہ سے امام جس سپاہی کو اس کے مقررہ حصے کے علاوہ انعام دے اسے نفل کہا جاتا ہے یہ انعام مجاہدوں کے شاندار کارناموں کے مطابق دیا جاتا ہے جتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے اس انعام کی چار صورتیں ہیں اور ہر صورت کا ایک مخصوص مقام ہے پہلی صورت یہ ہے کہ مقتول کے اسلح وغیرہ قاتل کو دیے جاتے ہیں اور اس سے ایک بڑے پانچ نہیں نکالا جاتا دوسری صورت یہ ہے کہ امام کسی دستے کو دشمن کی سرکوبی کے لئے روانہ کرے اور وہ مال غنیمت لے کر واپس آئے تو امام اس میں سے پانچمہ حصہ نکال کر باقی مال کا چوتھائی یا تہائی حصہ حوصلہ افضائی کے لئے اس دستے کو دے دے تیسری صورت یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ نکال کر امام کسی کو اس کے حوصلے اور جرات کے مطابق اپنے پانچمہ حصہ میں سے انعام دے چوتھی صورت یہ ہے کہ امام مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ نکالنے سے پہلے کسی کو کچھ دے دے مثلا سکھوں کو چرواہوں کو اور سائسوں کو کچھ دے دیا جائے اللہ سے ڈر کر باہمی نزا دور کرنے کا حکم پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور باہمی صلاح کر لو اپنے ہر کام میں اللہ کا خوف مد نظر رکھو باہمی نزا ختم کر دو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے نہ جھگڑے اور نہ باہمی اختلاف پیدا کرے اللہ نے تم کو جو ہدایت و علم عطا فرمایا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جس میں تم جھگڑ رہے ہو اللہ کی مرضی کے مطابق مال مات لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حق و انصاف سے تقسیم فرما دیں گے مسلمان اپنے اندر تقوی اور صلاح کی صلاحیت پیدا کرے اور کوئی کسی کو برا نہ کہے جھگڑے خود بخود رفع ہو جائیں گے قیامت کے دن اللہ بھی مسلمانوں میں صلاح کرائے گا آنہ سے طرح فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے ہس پڑے اور خوب کھل کھلا کر ہسے عمر درہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباب آپ پر قرمان و حسی کیوں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے دو شخص دو زانوں اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ اے رب میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس کا مجھے بدلہ دلو آیا اللہ فرما رہا ہے کہ اے شخص تو نے اپنے بھائی پر جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ اسے دے دے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب میرے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں فرمایا فریادی کہتا ہے یا رب میرے گناہ اس پر ڈال دے یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا وہ دن بڑا بھاری ہو گا جب لوگ دوسروں پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالنے پر مجبور ہوں گے پھر اللہ فریادی سے فرمائے گا ذرا اوپر آ اٹھا کر جنتیں تو دیکھ چنانچہ وہ اوپر کو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا یا رب مجھے چاندی کے شہر اور سونے کے عالی شان محل نظر آ رہے ہیں جو موتیوں سے آراستہ ہیں یہ کس نبی یا کس صدیق کے یا کس شہید کے ہیں اللہ فرمائے گا یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے یہ عرض کرے گا یا رب ان کی قیمت کس کے بس کی ہے ارشاد ہوگا کہ تم ادا کر سکتے ہو پوچھے گا کس طرح ارشاد ہوگا کہ اپنے بھائی کو ماف کر دو وہ کہے گا یا رب میں نے اسے ماف کر دیا ارشاد ہوگا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر دونوں جنت میں چلے جاؤ پھر آپ نے فتق اللہ واسلہو ذات بینکم پڑھ کر سنائی سبحان اللہ اللہ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا یہ تھا سورہ انفعال کی آیت ایک کا تلزمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرکوانے کیا نفانہ یاکم بیادی ذکر حکیم